عدالت میں رکھا گیا قرآن مجید ملزم کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے اگر جج کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کے بولا جاتا ہے مذہب جب دلوں سے نکل کر دماغ پر چڑ جائے تو زہر بن جاتا ہے روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں جس کو ہم نے دفنایا بس اسی کو مرنا تھا ہم میں ایک ایسی غلام قوم کا حصہ ہیں جو کہ پچھلے پچھتر سالوں سے آزادی کی ایکٹنگ کر رہی ہے میاں صاحب شیر نام رکھ لینے سے کتہ شیر نہیں بن جاتا آج کے دور میں صرف موبائل کو ہی پتا ہے کہ اس کے مالک کا کریکٹر کیسا ہے مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں کچھ باتوں کے جواب میں مسکراتی دی جا سکتی ہے اب ہر کسی کو تھپڑ تو مارا نہیں جا سکتا ایک جاہل سماج میں شعور رکھنا ایک ناقابل معافی جرم ہے دنیا میں سامپ اور مولوی دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قسموں کی انتہا نہیں البتہ فرق یہ ہے کہ اکثر سامپ زہریلے نہیں ہوتے بدزمانی بدکلامی اور فاشگوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی وہ غرور اور موٹاپا جب حد سے بڑھ جائے تو انسان چاہ کر بھی کسی کو گلے نہیں لگا سکتا پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندے کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے جہالت اگر دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا ابرا ہوتا ہے ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے ابرے ہوئے کیل کو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے اگر آپ لومڑی سے دین سکھیں گے دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرگیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے گندی عورت سے اگر شادی ہو جائے تو جیب میں موجود آخری سکہ بھی استعمال کر کے چھوڑتی ہے ہم ایسی قوم ہیں جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہیں ہم زخم کی مرم پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے